امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حسال ہو گیا تو بہت سے گھرانے ایسے تھے جن کو رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچایا جاتا تھا رات کے اندھیرے میں انہیں خجوریں جو کھانے پینے کی اشیاء کوئی دے جاتا تھا رات کے اندھیرے میں دروازے کے اندر دے جاتا رکھ جاتا اور ان کی زندگی یتیموں کی بیوگان کی مسکینوں کی متاجوں کی گزرتی رہی انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ کون دے جاتا تھا جب سیدنا امام زین العابدین کا وصال ہو گیا اور دو چار راتیں گزری تو کسی گھر وہ چیز نہیں پہنچی تب پتہ چلا کہ وہ نواسہ رسول کا جود و سخا تھا یعنی ایسا دے کہ عمر بھر کسی کو خبر ہی نہ ہو سو جب خبر ہی نہیں ہوگی تو ریک اگنیشن نہیں ہوگا ریک اگنیشن نہیں ہوگا اپریسیشن نہیں ہوگی اپریسیشن نہیں ہوگی تو وہ تھینکفل نہیں ہوگا تھینکس نہیں ہوگے یعنی وہ تشکر امتنان تسلیم کرنا شکریہ ادا کرنا جکنا عزت کرنا ایسا سلہ نہیں مانگتے اگر یہ سلہ ذہن میں آ گیا تو آپ کی سخاوت بھی گئی جود بھی گیا خیر بھی گئی تو یہ ہے پتہ بھی نہ چلے